ایک باخبر عالم دین جو اچھے دور رس نتائج دیکھنے والے وہ کہنے لگے کہ یہ خانکائی نظام میں جو بگاڑ پیدا ہوا ہے نا اگر اس کو ختم کرنا ہے تو حضور شیخ العالم کے افکار و نظریات کو یک جا کر کے قوم کو پیش کر دو تو یہ خانکائی نظام کا جو بگاڑا یہ ختم ہو جائے اور وہ کہتے ہیں عقائد کی دنیا میں جو بگاڑ پیدا کر رہے ہیں یہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اور مسلک اہل سنت میں دراریں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے توڑ کے لیے عرفان شاہ مشہدی کے افکار و نظریات کو کٹھا کرو اور اس کو آنے والی نسل کو دو سارے جگڑے ختم ہو جائیں گے تشریف لاتے ہیں مناظر اسلام حضرت علامہ پیر طریقہ سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی سانیوں نے شہر دیشنی سانیوں نے شہر دیشنی سانیوں نے شہر دیشنی سانیوں نے شہر دیشنی بندے بٹن تو دو ٹرک بندے بھی لیونے آنے جواب دینے آ راکھ کہ اللہ آپ ہی آگئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدت من لسانی افقہو کولی الحمدللہ الحمدللہ اللذی لا مانع لحکمہی و لا ناکز لکزائی والصلاة والسلام علی سید انبیائی و سند اولیائی و احبابه المعارزین لعدائی اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّتُنْ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ العزیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہی وصحبہی وبارک وسلم صلاتا وسلاما علیك يا رسول اللہ صلاتا وسلاما علیك يا حبیب اللہ مولا يَسَلِّي وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدَا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ محمد سید القونین والسقلین والفریقین من عرب ومن عجمی منزہ عن شریک فی محاسنه فجوہر الحسن فیه غیر منقسمی سم رضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان زل کرمی رب صلی وسلم دائمًا أَبَدَا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ اللہ تبارک وطالع جلل جلاله وعمن واله وآزم شانه وآتم برحانه کی حمد و سناء حضور رحمت عالم نور مجسم شفی معظم قائد المرسلین سید النبیین امام الولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مفتبا صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآصحابہ و بارکہ وسلم کی بارگاہِ اقدس میں حدیعِ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین سامین اہلِ اسلام، اہلِ سنت و جماعت آشکانِ مصطفیٰ و محبانِ اولیاء آج نور ٹی وی کی تیسری سالگیرہ کی تقریب ہے اور حسبِ سابق مجھے بھی حکم فرمایا گیا کہ میں اس تقریب میں حاضری کا شرف حاصل کروں خاص طور پر محترم عمران حسین چودری صاحب کی کوشش سے میں اس تقریب سعید میں حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں حضرت پیرِ طریقت رہبرِ شریعت قبلہ پیر علاودین صاحب صدیقی، نقص بندی، مجددی دامت ورکاتوں لالیاء اور ان کے تمام خدام کو اور نور ٹی وی کے سارے ساتھیوں کو علماء کو جتنے پروگرام پیش کرنے والے ہیں اور جو علماء اکرام یہاں خطوات پیش کرتے ہیں مقالات پیش کرتے ہیں نادخان حضرات کو سب کو نور ٹی وی کی تین سال مکمل ہونے پر میں مبارک بات پیش کرتا ہوں تقریباً جو باتیں کسی بھی ادارے کی اچھائیاں جتنی بھی ہو سکتی ہیں علماء اکرام نے اصحابِ حال نے واقفِ حال لوگوں نے وہ سب باتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی میں زیادہ دیر بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا مگر جتنا میں نے سنا اتفاق سے وہ سارے جید علماء اکرام جو خاص نیمان مقرر ہو سکتے ہیں انہیں کی تقاریر میں نے سماعت کی ہیں بڑے امدہ اور بڑے سجا کے ساتھ اور بڑے نفیس نکات انہوں نے بیان کی ہے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں اور میں نے یہ بات پہلے سال بھی ارز کی تھی جب سالگرہ پر میں آیا تھا کہ ادارے قائم کرنا بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے پورے پورے بندے جو اپنے زندگی بتاتے ہیں وہ اپنے گھر کی سوچتے ہیں اپنی دکان کی سوچتے ہیں اور جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ بڑے کام لیتا ہے وہ قوم کے لیے کام کرتے ہیں ادارے قائم کرنا ہر ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ساری ساری زندگی لوگ اپنے گھر کی فکر میں پڑے رہتے ہیں اپنی دکان نہیں سجا سکتے تو ادارے قائم کرنے والے بڑے لوگ ہوتے ہیں بجاہ طور پر اس بات پر پیر صاحب کا ہم ان کے اعتراف کرتے ہیں خراج تحصیم پیش کرتے ہیں حضرت مفتی انصر القادری صاحب نے دعانی حوالے سے جو کہا کہ پیر صاحب کے کاموں میں برکت ہے وہ بھی بالکل بجائے کیونکہ وسائل کا بہم آنا یہ بھی اللہ کی توفیق کے بنا نہیں ہوتا مگر ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ میں کچھ ایسی باتیں بھی آپ کی خدمت میں ارز کروں گا اور پیر صاحب سے بھی یہ گزارس کروں گا کہ خوگران حمد سے اگر گلا سننے کا بھی یارہ ہو تو چند کلمات ایک ادنا خادم دین ہونے کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں بھی ارز کروں گا اور سب سامین کو بھی کہوں گا کیونکہ میں آپ سے داد نہیں لینا چاہتا باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ سے اور وہ ضروری ہیں کیونکہ اداروں کو دیمک کی طرح جو شاید چاٹ جاتی ہے اگر اس کی نشان لئی نہ کی جائے تو پھر مسئلہ بڑا خراب ہوتا ہے ہم یہاں صرف تعریف کرنے نہیں آئے ہیں اور یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ ہم کسی بھی جگہ تعریف کرنے نہیں جاتے ہیں جو شیع قابل تعریف ہوتی ہے اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس میں جو بات وضاحت طلب ہوتی ہے اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں چاہے مجمع موافق ہو یا مخالف ہو کیونکہ صرف مجمع ہی مخاطب نہیں ہوتا ہم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوتے ہیں میں نے جیسا عرض کیا پوری محبت کے ساتھ میں یہ بات ارز کر رہا ہوں کہ پیر صاحب بڑے کام کرتے ہیں بڑے ادارے بناتے ہیں اور خدا کی توجی سے وہ بن گئے ہمارے لئے عام نظر سے یہ بات بڑی اہم ہے کہ ادارے بنتے ہیں ادارہ ہندوستان کی تاریخ میں علی گھڑ بھی ہے ادارہ ندوت العلماء لکھنو بھی ہے ادارہ دار علوم دیوبند بھی ہے ادارہ لاہور میں جامعہ اشرفیہ بھی ہے ادارہ لاہور میں جامعہ مدنیہ بھی ہے بڑے بڑے مدرسیں ہیں پانچ پانچ ہزار طلابات بھی بہاں پڑتے ہیں مگر ہم ان مدارس کو نہ مدارس مانتے ہیں نہ ان کے کام کو کبھی کام مانتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ادارہ کا تعلق ہوتا ہے نظریات سے افکار سے فکر صحیح ہو تو دس فٹ کا ادارہ بھی ادارہ ہے فکر درست پہ نہ چلے تو دس مربع کا ادارہ بھی خاتم ہے اس لیے کہ ہم علیگرڑ یونیورسٹی کی آپ لوگ تعریف کر سکتے ہو ہم نہیں کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ علیگرڑ قائم کرنے والا بندہ جو ہے اگر اس کی تفسیر قرآن ہی پڑھ لیں نہ وہ موجزات کا قائل ہے نہ وہ ملائکہ کا قائل ہے وہ دیریہ اور نیچری تھا اب جن لوگوں کی نظر صرف اس بات پر آیا کہ اس نے کوئی دس ستار کلرک پیدا کر دیئے وہ اس کی تعریف کر سکتے ہیں کیوں؟ کیونکو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے نظریات کیا ہیں جس نظر سے وہ دیکھتے ہیں وہ اس کی تعریف کر سکتے ہیں لیکن جس نظر سے ہم دیکھتے ہیں ہم اس کی تعریف نہیں کر سکتے اور جس کلاس کو اس نے پیدا کیا وہ زمین آسمان کے قلابیں ملاتے ہیں اس کی تعریف میں دارلوم کے اوبند کا ایک کردار ہے مگر ہم اس کی تعریف نہیں کرتے ہیں اس لیے وہ جتنا بھی کام کرتا ہے ہمارے لیے وہ گند بن جاتا ہے اس کی صفائی میں ہم لگے رہتے ہیں جو وسیوت پڑتی ہے اس کو صاف کرتے رہتے ہیں اس کے مقابلے میں جسے ہم دارلوم مانتے ہیں اس کے پاس ایک کنال زمین بھی نہیں تھی بارہ بائی بارہ کے دو کمرے تھے ایک نیچے ایک اوپر صرف بارہ بائی بارہ کے دو کمرے ہیں اس کے پاس ہم اس مدرسے کو مانتے ہیں اس اعتبار سے میں تقریر نہیں کرتا ایک دو مطالبے ہیں جو میں آپ شاہد کے سب مریدوں کے سامنے پیر صاحب سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں کہ اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ بریلی شریف والے ان سے لے کر حضرت مجاہد علیت مولا عبیب الرامان صاحب حضرت صدر شریعہ مولا عمجد علی صاحب حضرت شیخ الاسلام خاجہ محمد کمر الدین سے عالوی رحمت اللہ علیہ حضرت مہدیس عاظم مولا محمد صدر رحمت اللہ علیہ امام اہل سنت علامہ عامد صحیح صاحب قازمی رحمت اللہ علیہ یہ سب وہ ہستیاں ہیں جن کو سعودی گورمنٹ سے مناظرہ کرنے اور ان کے جاہل مفتیوں کے ساتھ برائراث بات کرنے کی پاداش میں ان کو جیل میں ڈالا گئے اور یہ بات علماء اس لیے کرتے تھے کہ وہ لوگ غلوب کرتے ہیں دین کے اندر انہوں نے خبریں گرا دی ہیں محفل ملاد پر پبندی لگاتے ہیں وہ کسی صحیح العقیدہ آدمی کو وہ عشق و محبت کے جذبات کے اطاعت حاضری نہیں دینے دیتے بادو سے پکڑ لیتے ہیں بڑے بڑے پیروں کی وہ پشتیں پھیر دیتے ہیں ایسے مو سے بھی پکڑ کر پھیرتے ہیں وہ ان لوگوں کو علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے خارجی لکھا ہے اس بات کی تصدیق حسین عمد مدنی نے اپنی کتاب شعب ساکت میں بھی کی ہے کہ یہ خارجی ہیں حملی کہلاتی ہیں مگر ہیں خارجی اور اپنے سوا یہ سب کو مشرق سمجھتی ہیں اور سب کا قتل جائز سمجھتی ہیں اور نجدیہ نے ہمیشہ قتل کیے ہیں بے شمار قتل کیے ہیں انہوں نے حل السنہ والجمعہ کے یہ ان کے نظریات ہیں خود دیوبندی بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں جس آدمی کے پاس یہ کتاب نہ ہو وہ دیکھ لے اس کو مولی حسین عمد ٹانڈوی جو شدر مدرسین دارلوم دیوبند ہے اس نے شعب ساکر میں علامہ شامی کے اس وقتے کا بھی ذکر کیا ہے کہ یہ نجدی خارجی ہیں حملی کہلاتے ہیں مگر نہیں ہے حملی ہمارے اقابر نے کبھی بھی نجدیوں کی اقتداء میں نماز ادا نہیں کی جیل میں گئے ہیں اس جرم کی پاداش میں جیل میں گئے ہیں مجھے ڈیٹھ دو سال سے یہ اتراز ہے نوٹ ٹی وی کی پالیسی پر کہ ہمارے وہ اقابر جو وہاں جا کر ان کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کے قائل ہیں ہم اپنے ٹی وی پر نجدیوں کی جماعت دکھا کر قوم کو کیا پیغام دے رہے ہیں یعنی جب ہم اہل سنت یہ ہمارے اقابر کہتے ہیں کہ وہاں جا کر بھی ان کی اقتداء نہ کرو تو ہم کس لیے ان کی نماز دکھاتے ہیں حالانکہ ہمارے اقابر کا یہ طریقہ ہے کہ وہ ان کی آذان کے دوران اپنے درس بھی بند نہیں کرتے تھے میں پوری بات دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے ارض کر رہا ہوں جب سنی آذان شروع ہوتی تھی اہل سنت کو آج کے مصطفی آذان دیتا تھا تب وہ اپنے گفتگو بند کرتے تھے اور اس کے احکامات جو ہیں فتاور عزبیہ میں موجود ہیں